جن بھی مہیلہوں کو جیون میں ڈر لگتا ہے یا وہ اپنے سسرال پکش کے کارن دکھی ہیں یا کسی بھی طریقے سے شادی کے بعد ان کو اپنے زندگی میں خوشیاں نہیں مل رہی نہ امی دی اور بیسیکلی ایک کسی بھی قسم کا وربل ٹورچر ہے تو وہ کیا کریں دوستوں بہت سی ایسی مہیلہیں ہیں جو شادی شدہ زندگی میں پریشان ہیں دکھی ہیں ان کو مانسک پیڑا بھی ہوتی ہے اور شاریرک پیڑا بھی ہوتی ہے شاریرک روپ سے کشٹ بھی رہتا ہے چاہے وہ ہیلتھی شوز ہوں اور کئی دفعہ پتی برا مل جاتا ہے یا سسرال والے برے مل جاتے ہیں جو مانسک پیڑا بھی دیتے ہیں اور شاریرک پیڑا بھی دیتے ہیں گالی گلوچ کرنا مار پٹائی کرنا جیلی کٹی سنانا برا برا کہنا اس کو ہمیشہ ایک ٹورچر ایک ڈر کے سائے میں اس کو ایک ایسی اس کی سسٹم بنا دینا کہ جس سے وہ ڈر ڈر کے رہے کہ ہائی پتی آگیا تا ہوا آگیا اور ساس ہے ڈر کے اپنے وہ کر رہے ہیں تو ان کو ہمت کہاں سے ملے کہ کس کی وہ ارادھنا کریں جن سے ان کو ہمت ملے کیونکہ بہت سی ملے ہیں ڈر کے سائے میں ہم نے جیون بتا دیتے ہیں اور خاص کر چاہے کہہ لو کہ مائکے والے بھی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں کیونکہ وہ سہرہ نہیں دیتے ہیں ایسی بیٹی کو ساتھ نہیں دیتے ہیں بھائی مو موڑ لیتے ہیں تو ایسے میں خود کو سکشم منانے کے لیے ہمیں ایشور کی مدد چاہیے ہوتی ہے ایک سہرہ چاہیے ہوتا ہے جس سے ہم آگے پریرت رہیں کہ ہمیں خود ہی کرنا ہے کیونکہ جب اکیلی لڑکی رہ جاتی ہے دکھائی دیتا ہے کہ مائکے والے ساتھ نہیں دے رہے اور سسرال میں جو بھی ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں بس آپ کو ڈرڈر کے ایسے رہ رہے ہیں جیسے داتو تلے جیب تو آپ کو کیسے ہمت ملے تو وہ آپ کو ہمت ملے گی ماہ کالی سے جو بھی محلائیں ہیں ڈرتی ہیں جن میں ہمت نہیں ہے جنہیں کسی بھی طریقے سے گھبرات رہتی ہیں اور خالی یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کیونکہ ماہ کالی شکتی ہیں شکتی کا سوروپ ہے پر سب سے بڑی جو چیز خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ ماہ کالی ہر عورت کو وہ اپنے اندر ودیمان و شکتی کو جگانے میں مدد کرتی ہیں کیونکہ ماہ کالی کا جو سوروپ تھا وہ بھی جب دھارن کی آگیا ماتہ دوارہ تو وہ بھی اسروں کے ناش کے لئے تھا برائی کے انت کے لئے تھا اور اگر آپ اتیچار سہ رہی ہو مار پٹائی سہ رہی ہو گالی کے لوگ سہ رہی ہو ہر طریقے میں کیسے تانے سہ رہی ہو ٹوکنا سہ رہی ہو تو آپ کو بھی وربلی ہمت جھٹانے کے لئے موٹیویشن کے لئے خود کی اندر کی اس ٹریند کو بڑھانے کے لئے ماتہ کی ضرورت ہے اور جب ماہ کالی آپ کی رکشہ کرنے شروع کر دے گی تو اپنے آپ جو بھی آپ کو ستائے گا وہ اپنے آپ برباد ہونا شروع ہو جائے گا وہ اپنے آپ اس کو ماتہ سزا دے گی اور وہ سزا کسی بھی روپ میں ہو سکتی ہے سپوز میں نے یہ پائی کسی ایک کلائنٹ کو بتایا تھا کافی سال پہلے اور کافی ان کو اچھے ریزرٹس ملے حالانکہ جو ہے ان کی پروبلم کافی زیادہ تھی ان کے کیس میں ان کی ساس بھی پرتارنا کرتی تھی ان کا پتی بھی ان کی بات تھی سنتا تھا دیور بھی تنگ کرتا تھا تو ریگولر بیسیس پہ میں ان سے یہی آگرے کرتا تھا کچھ ٹائم وہ انہوں نے کوئی کسی سادو کا کسی بابا کا منتر بغیرہ جاپ لے رکھا تھا وہ عرباری باں جاتی تھی ان کے شیویر میں گروہ کے اپنے تو کہتے تھے ہاں سب گروہ دیکھ رہا ہے سب ہو جائے گا گروہ نے اٹھ لیا اور وہ کم سے کم یہ سمجھ لو دس پندرہ سال پریشان رہی وہ گروہ کے درباروں میں دھوک کھا کھا کے آتی لئے گروہ دیکھ رہا ہے گروہ دیکھ رہا ہے گروہ کچھ کرے تو وہ اتنی زیادہ پریشان تھی تب انہوں نے جب بتائی آپ پیتی تب میں نے انہیں یہی سمجھایا کہ انسانوں پر ریلائے کرنے کی جگہ انسانوں کو بھگوان مان کے پوجھنے کی بجائے آپ ڈائریکٹ جو شکتی ہیں جو بھگوان ہیں جنہوں نے ہمیں یہ کائنات دی ہے بنائیے ہمیں بنایا آپ ان کو کیوں نہیں پوچھتے why to worship a messenger when you can worship the god تو ہم سب جو بھی گروہ ہیں کوئی بھی گروہ ہے سب ہم messenger ہی ہیں میں بھی اگر آپ کو جو ہے guide کر رہا ہوں تو میں بھی صرف ایک messenger ہوں ایک ذریعہ ہوں میر کو نہیں آپ پوچھو آپ پوچھو اس اوپر والے کو جس کو میں پوچھتا ہوں جس کو ہر کوئی پوچھتا ہے جس کے کارن ہم سب ہیں تو ماں کالی کا میں نے منتر دیا تھا نوارن منتر آپ سے بھی یہ کہوں گا ماں کالی کا نوارن منتر ضرور کریں ساتھ میں آپ کالی چالیسہ بھی کر سکتے ہیں پر من سے ہردے سے کالی اس کو ٹائم پاس کے لئے یا یوں مت کیجے کہ چلو بھئی جو ہے من مار کے کر رہے ہیں نوارن منتر تو اپنے آپ میں بہت ہی اسی منتر اوم اے مریم کلیم چامنڈائے وچے آپ کو پتا بھی ہوگا اس منتر کے بارے میں جتنا زیادہ جاپ کر سکتے ہیں اس کا کیجئے اور آپ مہیلہ ہیں آپ کو جاپ اس کا کرنا چاہیے میکسیم طور پر کرنا چاہیے جس سے آپ کو شکتی ملے جس سے آپ کو جو سٹرینٹھ ملے جس سے آپ ایسی سچویشن کا مقابلہ کر سکو اس میں ایک چیز اور دیکھنے کو ملتی ہے آپ کی اگر لائف میں سرگی کی پرولمز آ رہی ہیں کہ آپ کا کہیں نہ کہیں شنی گرہ نیگیٹیو ہے راہو اور کیتو گرہ آپ کے ہزبینڈ کی کنڈلی میں بہت زیادہ کرور ہے اور ایکٹیو ہے کئی دفعہ شنی گرہ آپ کی کنڈلی میں بھی ایکٹیو ہونے کے کارن اس طریقے کی ویبدائی آتی گرستی کا سکھ نہیں ملتا کبھی کبھی راہو کیتو گرہ بھی آپ کے ہو سکتے ہیں ذمہ دار اور کبھی کبھی ہزبینڈ کی کنڈلی میں بھی شنی یا راہو کیتو ایکٹیو ہوسکتے ہیں جس وجہ سے اس طریقے سے گرستی سے related problems بنی رہتی ہیں تو ان تینوں گرہوں کو کابو میں کون کر سکتا ہے ماہ کالی تو جو بھی negative aspect ان تینوں گرہوں کے آرہے ہوئے انہیں شاند کر دے گی ماتا کالی اور آپ کے اندر وہ ہمت کا سنچار کرے گی وہ شکتی کا سنچار کرے گی جس سے آپ کے اندر کی ہمت برقرار رہے ہمت ہاروں نہیں تو ماہ کالی کی اپاسنا آپ کیجئے ماہ کالی کا چھوٹا سا کوئی چطر لے آئیے یا مورتی لے آئیے اپنے گھر میں ریگولر بیسس پہ رات کو سونے سے پہلے ان کے سمکش سرسوں کے تیل کا دیپک جلائیے یا شام کو جلا دیجئے ماتا کو کوئی بھی مٹھائی کا بھوگ لگا دیجئے جو بھی آپ کو پسند ہو اور ان سے پراتنا کیجئے کہ ماتا میری رکشہ کرے مجھے شکتی دے اور جو بھی میرے شطر ہو ہیں جو بھی میرا برا چاہتے ہیں ان کو سزا ملے اور ساتھ میں نوارن منتر کا جاب کر لیجئے ایک مالہ کر لیں تو بہت اچھا ایک مالہ نہیں کر سکتے اکیس باری کر لیجئے جنرلی چینٹ کر کے کر لیجئے اور آپ خود دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کے اندر strength آنے لگے گی ہمت آنے لگے گی جو جواب نہیں دے پائی وہ جواب دینے لگو گی جو مار کھاتی تھی وہ مار کھانے کی ابجی اپنا defend کرنے لگو گی تھی کئی دفعہ لڑکیوں میں ہمت نہیں ہوتی اپنے گھر میں بھی بتانے کی کہ ان کے اوپر اچار ہو رہا ہے تو وہ ہمت آ جائے گی وہ شکتی ملے گی آپ کو تو مہ کالی کو پکڑی انسانوں کو مت پکڑی پوجھنے کے لئے بھگوان کو پوجھیں تو مہ کالی کے منتر کا جاب کیجئے جتنا زیادہ کر سکتی ہیں جب پیرڈز ہوں تب آپ چھوڑ دیجئے اگر منسز آتی ہیں اور اس ٹائم چار پچ دن آپ اپنے جوت مت جلائیے ویسے منی منہ ماتا کو یاد کر سکتی ہیں اس میں کوئی دکھت نہیں سمپلی بھی آپ من سے دل سے بول دیں گے کہیں مہ کالی میری رکشہ کرو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی روپ میں کرپ آپ پہ آ رہی ہے اس میں آپ کو ہماری کون سی دھنی یوز کر رہی ہوگی یہ سوال مجھے بہت لوگ کرتے ہیں کہ مہ کالی کا جم کریں تو آلہ حقی آپ ہماری کوئی سی بھی دھنی سے آوتی دے سکتے ہیں جو آپ جلاتے ہیں تو مہ کالی کا منتر بولتے ہوئے ادر وائز آپ سوپر سپیشل ایکسٹرہ پلائٹینم یوز کر لیجے اس کو جلائیے گھر میں اور جلاتے وقت جب آپ اسے کنڈے پر ڈالیں گی تو مہ کالی کا منتر بول دیجئے یا پھر آپ سمپلی جے مہ کالی بول کے بھی آپ دھنی ہماری کر سکتی ہیں اپنے گھر میں اور اس ٹائم یہی پراتنا کریں کہ مہ کالی مجھے شکتی ہیں میرے سبی کشتوں کو دور کریں اور میرے جو بھی شتروں ہیں ان کو پراست کریں ان کو دور کریں مجھ سے اپنے آپ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی اتیچارہ آپ پہ ہو رہا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے اندر شکتی آنے لگے گی اور اگین گرست سکھ کے لئے میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہمارا کڑا دھارم کیجئے اپنے لیفٹ ہینگ میں شیر مکھی کڑا اس سے گرست سکھ میں جو کمیاں آ رہی ہیں اس چیز میں جو ہے اس کی یہ کہلو solution نکلنے لگیں گے اور اپنے آپ آپ دیکھیں گے کہ گرست سکھ جو کم تھا وہ بڑھنے لگ رہا ہے اور اس بات کو دھیان رکھیں کہ صرف ایشور ہی ہمیں دکتوں سے باہر نکال سکتے ہیں جو بھی انسان آپ سے جڑتے ہیں وہ سب ایک مادے میں اور ہم بھی انہی ایشوروں کا ہی سارا لیتے ہیں اور سبی سے یہی انرود ہے کہ بھنگوان سے مانگیں دروپدی کا جب چیرہ رنہ ہو رہا تھا تو اس نے سب کو بلایا پانچ پانڈو کو بھی آواز دی بیشم پتامہ کیا بڑے بڑے راجہ وغیرہ سب کو آواز دی کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ کوئی نہیں آئے کیونکہ سب ہی انسان تھے جب انہوں نے انتمیشری کشن کو آواز دی تب ان کی رکشہ ہوئی تو ہم انسانوں سے expect کرتے ہیں انسان ہماری help نہیں کرتے جن کا بہت کچھ کیا وہ بھی پیٹ دکھا دیتے ہیں پر جو ایشور ہے ان کا چائم نے کچھ کیا یا نہیں کیا چائم نے یاد کیا یا نہیں کیا وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں پر اس پرابلم میں اگر ہم کسی بھی پرابلم میں فسے ہوئے ہیں تو ہمیں یاد ضرور کرنا ہوگا بلانا ضرور ہوگا پکارنا ضرور ہوگا آپ چھوٹے بچے ہو کسی پرابلم میں ہوتے ہو تو ماں باپ کو پکارتے ہو تب ہی وہ بھگے چلے آتے ہیں اسی طریقے سے ایشور کو یاد کیجئے ہر وقت ان کا دھیان اپنے من میں رکھئے اپنے آپ پاپوں سے بھی دور رہیں گے ہوگیا جی اگر بچی دوب بچی دکھا دی ہاتھ جوڑ لی بھگ گئے آفیس اس کے بعد اپنے پورا دن بھگوان یاد ہی نہیں ہوتا ادھر 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 کی gossip اس کو گالی دے اس سے جھگڑا کر دنیا بر کی پریشانی پیسے کمانے دنیا بر کے کلیش بازی تو جب بھگوان دیماغ میں نہیں ہے دل میں نہیں ہے تو من میں ہر طریقے کی قرآفات سوچتی ہے اسی کے ساتھ گلت کرنے میں بھی ہچکتے نہیں جھوٹ بولنے دھوکہ دینے میں ہچکتے نہیں پر جب اگر آپ بھگوان کو ہمیشہ اپنے دھیان میں رکھیں اپنے من میں رکھیں اپنے آتما میں بسائیں اپنے دل میں اور دماغ میں ان کا دھیان رکھیں تو اپنے آپ کے اندر جھجک پیدا ہوگی برا کرنے ہوئے کہ نہیں اس کے ساتھ غلط نہیں کرنا میرے بھگوان دیکھ رہے میرے کانہ دیکھ رہے میرا اللہ دیکھ رہا میرے جو ہے کوئی بھی جن کو بھی آپ مانتے وہ دیکھ رہے ہیں میرے کرائیسٹ دیکھ رہے تو آپ کے اندر ہمیشہ ایک وہ رہے گا ایک ڈر رہے گا کہ میں کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا ہم یاد نہیں رکھتے ہم یاد اپنی سولیت کے حساب سے رکھتے ہم ہر طریقے کرموں کو انجام دے دیتے ہیں اور پھر جب ہمیں بھوگت نا پڑتا ہے جب ہمیں اس کا پرارت بھوگت نا پڑتا ہے جب ہمارے ساتھ ہونے لگتا تب ہمیں رونا آتا ہے تو اس لئے بھگوان کو ہمیشہ یاد رکھئے سولیت کے حساب سے بد رکھئے پر ایک اس بات کو رکھی جس بنانے والے نے ہمیں اس پر بھیج ہے اس کو ہمیں کبھی نہیں بھول لیں اور تب ہی آپ اور وہ مہیلہ ہیں جن کو بہت زیادہ کشت ہے کسی بھی طریقے سے پتی یا ساس یا سسور یا نند یا بھابی یا کوئی بھی مطلب کسی بھی میں آپ کو زیادہ ہی پریشان کر رہا ہے اور آپ اس فیملی میں رہ رہی ہیں یا آپ پر بلیک ماجک کرتے ہیں تو سیمپلی آپ بس تیس دن یا ساٹھ دن یا اس سے زیادہ ڈپینڈ کرے گا آپ کی سیچویشن پر شروعات میں تیس دن ہمارے تیس ناریل سے اپنا اتارہ کر لیجی جو ہم کریہ والے ناریل دیتے ہیں اور اس پٹیکولر بندے کا نام لے سپورز ساس تنگ کر رہی ہے ساس کا نام لے ساس سر کے اوپر سو سو دیتے ہیں سات دفعہ ہمارا کریہ والے ناریل ہوا نکون میں جلا دیں گی کہ مجھے پریشان نہ کریں ان کی نظر ہائے ٹوک سب میرے اوپر سے ہر ایک کی energy ہوتی ہے negative یا positive جس طریقے سے negative اور positive آتما ہوتی ہیں گندی بھی ہوتی ہیں اچھی بھی ہم بھی آتما ہیں بس ہمارا شریر ہے جس میں ہم بھولائی ہے کیوں کیونکہ اس کے جو شد تھے وہ energy کے طور پہ آپ کو affect کرتے ہیں آپ شریر کو آپ دل کو آپ mind کو اور ترنت آپ پورا دن خراب چلا جاتا ہے یہ ہو گئی negative vibes ill feeling آپ کسی نے آپ تاریف کری بہت 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 بڑی صندر لگ رہی بہت کھل رہی ہے آپ پورا دن کتنا مس جائے گا آپ خوش رہ ہوگی بڑی بڑی کھانا بنا ہوگی سب کچھ اچھا ہوگا کیونکہ positive wives آپ تک پہنچ گئی تو دکھائی نہیں دیتی پر یہ ارجائے ہوتی ہے افیٹ کرتی ہیں تو اگر کوئی بہت زیادہ آپ کو تانے کسر ہے فیملی میں ہر وقت کوست آ ہر وقت گالی دیتا ہے ہر وقت آپ سیدھے سناتا ہے تو اس کے نام کے 30 اتارے ہمارے ناریل مغوا کے کیجئے کری ہولے ناریل مغوا کے اس کا نام لے کے کیجئے اپنے اوپر سواری ساتھ دفعہ یقین مانیے وہ انسان آپ سے automatically جو روز لڑتا تھا وہ لڑنا کم کر دے گا ایک عورت کا پتی روز مارتا تھا جھگڑا کرتا تھا شراب پکی آتا تھا ہم نے اس عورت سے کہ ان کے case میں سال بھر کروائے تھے پر within 3 months 4 months جب انہوں نے ریگولرلی کریں وہ آدمی جو روز شراب پیتا تھا وہ ہفتے پہ آیا پھر پندرہ دن میں آیا شراب پینے پھر دیرے دیرے اس نے شراب ہی چھوڑ دی اور وہ آدمی جو روز پیٹتا تھا وربل فیزیکل سیکشل ابیوز کرتا تھا وہ آدمی ہفتے دو ہفتے پہ آگیا کبھی کبھار مارتا تھا دیرے دیرے مارنا پیٹنا اس نے بند کر دیا تھوڑا بہت ان کا گالی جھگڑا رہتا تھا اور اس کے بعد بھی جب اسے گھسہ آتا تھا دوسرے روم میں چلا جاتا تھا پر اس کا سامنا نہیں تو ضرور آپ مانگ آئیے اس کو کیجئے اور اپنے جیون کو سرکش کریے اور آپ کو بہت ملیں گے اور مہا کالی کی اپاس نہ کرتے رہیے ان کی مدد ہمیشہ مانگ کیونکہ وہ آپ کو وہ شکتی دیں گی جو کوئی آپ کو نہیں پروائیڈ کر سکتا تو آئی آپ کو آج یہ ویڈیو بنائی حالان جو لڑکیاں کواری ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں اگر وہ کسی بھی طریقے سے پریشان ہے اپنی جیون میں کسی بھی دکھت سے مانگ سکتی ہیں کریہ والے ناریل اپنے لئے دھونی بھی مانگ سکتی ہیں سپر سپیشل ایکسٹر پلائٹینم اور کڑا بھی مانگ آکے دھارن کر سکتی ہی گرس سکتی لئے آپ کو simply مومائل نمبر 8130 33 1007 پہ وٹسائپ میسج کرنا ہوگا نمبر دوبارہ بول رہا 8130 33 1007 ڈسکرپشن میں آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی میں ہوں آپ کا دوست پہ کتنا ہوں سنگلہ